السلام علیکم السلام علیکم احوال شریف اللہ الحمدللہ اللہ کو سلامتی دے آپ خیرت سنے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ تک الحمدللہ رب العالمين اللہ آپ کو سلامتی دے میری آواز بند ہے یہاں میرا بلوٹوٹ کام نہیں کر رہا ہے بہت بہت شکریہ مجھے آن لائن دینے کا قبلہ ایک سوال ہے میرا آپ سے کچھ میرا آپ کے سامین سے کلام ہوں گا چھوٹا سا دعوت ہوگی ان کو پہلے سوال میں میرا یہ ہے قبلہ کہ میں نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں ایک کتاب تھی جو کمپائل کی گئی تھی شبہائے پیشاور کے نام سے اور یہ مجموعہ ہے ان مناظرات کا جو حضرت اللہ مہو عز انشیرازی رحمت اللہ علیہ نے پیشاور میں رمضان کے مہینے میں دیئے تھے کافی زخیم کتابیں پڑھیے میں نے اور اس کتاب کے جواب میں جماعت مخالف نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جو اس کا رد ہے اور یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ان کے دو دھائی سو علمانیں مل کے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ صرف کہانی ہے اس سلسلے میں اگر آپ کے علم میں کچھ ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور انمائی فرما دیں تو بہتر ہوگا شبہائے پیشاور کے مطالق یا اس کے رد کے مطالق رد تو انہوں نے دیا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کو رد تو اس کا دے نہیں تھا لیکن جو کتاب ہے اس کی ایتھنٹی سٹی پہ شبہائے پیشاور کے کتاب یہ ہے کہ اس کے مصنف ایک بہت بڑے خطیب تھے بہت بڑے عالم تھے اور وہ انگریزوں کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے اس زمانے میں دیکھیں ایران سے بہت سارے علمات تھے اور ہندوستان میں بہت سارے کمیونٹیز ہوتے تھے جو فارسی سمجھتے تھے یعنی لیٹ ایٹین ہنڈرڈز میں اور ارلی نائنٹین ہنڈرڈز میں ہندوستان میں پڑے لکھے لوگ اکثر فارسی سمجھتے تھے اور بہت سارے کمیونٹیز تھے جو بلکل پرشن سپیکنگ تھے جو قزلواش لوگ تھے مثلا پشاور میں لاہور میں دہلی میں یہ تو بلکل پرشن اب بھی ہیں ان کے توڑے بہت لوگ بچے ہیں جو پرشن جانتے ہیں فارسی جانتے ہیں لیکن اس زمانے میں تو فارسی بہت عام تھی پشاور میں یا لاہور میں یا دہلی میں پڑے لکھے لوگ اکثر فارسی جانتے تھے اور مدر ٹنگ جلنگوں کی فارسی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تھے تو یہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے تھے تو جب پشاور میں رکے تھے تو اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں تو انگریزوں کا زور تھا انگریزوں کی حکومت تھی اور امن و امان کافی تھا وہاں ہندو پاک میں اس زمانے پاکستان تو تھا نہیں ہندوستان میں پرسغیر میں تو وہاں پر جب پتا چلا مقامی لوگوں کو کہ یہاں پر بہت بڑا اشیاء عالم آیا تو وہاں مقامی مخالفین کے دو تین عالم ان سے ملنے آئے گفتگو چلا ان کا جو میذبان تھا پشاور میں وہ قزلباش گرانے کا بہت ہی مشہور معروف شخصیت تھی تو ان کے مہمان تو ان کے پاس آتے تھے بہت سارے تو اتنا بڑا عالم آئے تو لوگ آتے تھے تو وہاں پہ اخبار نویس بھی آئے تھے تو یہاں پہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو انہوں نے آپس میں تیع کر لی کہ کچھ راتوں کو یہ بیٹھ کر اسی اختلافی مسائل پر مسائل امامت پر گفتگو کریں گے اور یہ شاید ظاہراً ماہ رمضان کا کہتا کہ ماہ رمضان میں لوگ سوتے بھی نہیں ہیں تو وہاں پہ اس زمانے میں پہشاور سے در نجف کے نام سے ایک روزدامہ چپتا تھا اس زمانے میں اردو اور فارسی زبان میں تو اس زمانے میں پھر یہ اخبار نویس بھی آتے تھے تو جب ہر رات کو یہ مخالف علماء آتے تھے ان سے گفتگو کرتے تھے سوال جواب کی صورت میں وہ اکثر گفتگو کی صورت میں محاورے کی صورت میں تو جب وہ آتے تھے گفتگو کے لیے تو وہ اخبار نویس اس کو لکھتے تھے اور اگلے دن اس کو اخبار میں چھاپتے تھے تو جب یہ گفتگو کا سلسلہ اس طرح ریکورڈ ہو گیا اور وہ اخبار نویسوں کی وجہ سے جرنلس کی وجہ سے اور پھر چپ گیا تو پھر اس کتاب کے مصنف نے کیا کیا کہ ان اخباری تراشوں کو جمع کیا جب ایران چلے گئے تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو کتابی شکل دی انہوں نے خود اور کتاب کی شکل میں شبہائی پشاور کے نام سے انہوں نے چھاپ دیا اور اس میں شاید انہوں نے کچھ مثلا کچھ حوالے وغیرہ جس کے فوٹ نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو کچھ انہوں نے تصرف کر لیا وہ مقدمے میں بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کم تصرف کیا باقی وہی ہے جو انہوں نے اخبار والوں نے لکھی تو اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے اچھا بہت شکریہ قبلہ کیونکہ اس شبہائی پشاور میں جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ وائزن شیرازی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ جات ہیں ان کی برجستگی ہے اور ایک دو نہیں ہزاروں ہیں اس کے اندر اور وہاں پہ کتابوں کا ٹھیر بھی ہوتا تھا وہ کتاب کے باو اور کتاب کا جل کتاب کی صفحہ نمبر بتا کے اس کے حوالہ جات دیتے تھے یہ مجھے اکثر میں سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے اور اس تاریخ ساس اور شخصیت کے بات اگر مجھے کوئی آج کے دور میں ایسا عالی نظر آ رہا ہے تو قبلہ وہ آپ کی ذات ہے اور میں تعریفاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے چونکہ حسن اللہ یاری کوئی دو دس سال یا پندرہ سال کا وجود نہیں ہے آپ کے دادا آپ کے پردادا نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا ہدایت کا اور آپ تک یہ پہنچا ہے اور آج ہی ہمارے پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جس فساد و بلاتت سے جس برجستگی کے ساتھ دلائل دیتے ہیں مختلف کتابوں سے مجھے اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ معرفت ہے آئمہ علیہ السلام کی ان سے محبت ہے آپ کی مودت ہے اور اللہ کی حضیلت ہے اللہ کی طرف سے توفیق ہے ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں تو ہر نماز کے بعد مختصر زیارات پڑھتا ہوں زیارت شہدہ کربلا بھی پڑھتا ہوں اور اس میں ہم جب پڑھتے ہیں ایک آخری جملہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی تشریف فرما دے تو پھر میں اپنا سوال پیش کروں آپ کی خدمت میں اسلام علیکہ یا عبداللہ الحسین ابن الشہید اس کے آخر میں حضرت فاطمہ حضرت ابو فضل عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں پھر ایک جملہ کہتے ہیں اس کے ذرا سے وضاحت فرما دے اس کے معنی کیا ہے مجھے تو سمجھ میں آتے لیکن آپ کے سامین تک پھر میں آپ سے اتنا سوال پیش کروں گا یہ ایک حدیث ہے حدیث ہے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کے ثواب میں شریک ہو جاؤ تو ہمیں شئے یہ کہہ دو جب یاد آجائے امام حسین علیہ السلام کاش ہم آپ کے ساتھ و تکرولہ میں اور ہم شہید ہوتے ہیں بے شکر ہماری یہ تمنا آپ جب بھی یاد کریں مولا امام حسین علیہ السلام کو تو یہ جملہ کہہ دیں کہ کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے ہیں اور کربلا میں اگر ہم ہوتے ہیں تو ہم اپنی جان فدا کرتے ہیں آپ کے لئے ہم اپنا سب کچھ آپ کے لئے فدا کرتے ہیں تو اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو اس کو وہی عجر میں لے گا جو شہدائی کربلا کا ہے میری سمجھ میں یہ بات آگئی اور اسی سے منسلک میرا سوال ہے اسی سے مربوط میرا سوال ہے ایسی خواہش جو ہو نہیں سکتی فلفی زمانہ ابھی تو ہم ٹائم کے پیچھے جا نہیں سکتے وہ وقت بھی آئے گا امام بھی آئیں گے اور وہ سب کو حقیقت دکھائیں گے ٹائم اور اسپیس کے پیچھے جا کے کہتے ہو یہ ہوا تھا پھر انکار کرنے کا کوئی جواز کسی کے پاس نہیں ہوگا بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاتے ہیں کہ کاش کہ ہم ہوتے تو ہم اس عظیم قربانی اس عظیم مشن میں مولا کے ساتھ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دعا کے زم میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے امام حضرت امام مہدی زندہ ہیں غیبت میں ہیں ہم کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو کیا یہ شرف ہم ان کی نصرت کر کے حاصل نہیں کر سکتے ان کی نصرت امام عصر علیہ السلام کی نصرت کر کے بلکل حاصل کر سکتے ہیں اب آپ یہ جو چینل چلا رہے ہیں آپ جو یہ چینل چلا رہے ہیں یہ پورے ملت اسلامیہ میں واحد چینل ہے جو حق کی بات کر رہا ہے نہ اپنے شیاؤں کو اس میں چھوڑا ہے نہ اپنے زماعت مخالف کو اس میں چھوڑا ہے جن جن کے اندر فرسودہ عقائد تھے فرسودہ رجانات تھے ان سب پہ آپ تلوار چاہا رہے ہیں حق کی نا دونوں طرف سے آپ کاٹ رہے ہیں آپ کے پاس دو دھاری تلوار ہے اس کو نہ شیاؤں سے آپ نے بچنے دیا ہے نہ اہل سنت حق یہی ہے کہ آپ حق دکھائیں امام زمانہ کی نصرت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروگرام پہ آکے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ پروگرام چلانے کے لیے اخراجات کرداشت کرنے پڑتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہم سب مومنین کے لیے افسوس کی بات جب ہم کہتے ہیں یہی ہے پلیٹ فارم یہی کربلا ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں مصروف ہے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں قبلہ میں ہر نماز میں آپ کے لیے اہل خانہ کے لیے آپ کے معاوینین کے لیے دعا خیر کرتا ہوں ہر لحاظ سے اور اپنے لحاظ سے میں دونر بھی ہوں اتصار نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور دوام بخشا جائے اور ہم سب جو ہیں وہ حسن اللہ آری نہیں بلکہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے اس کے اندر پلیج کریں یہ ہمارا فرض ہے یہ ان کا حق ہے اس میں آپ کی زبان پہ الفاظ آنا ہم لوگوں کے لیے باعث شرم خبلہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اس سے اگر آپ یہ تطور کریں کہ ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں بے شک اور پتہ نہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا حسان ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو شاید دوسری علشکر میں ہوتے ہیں ہمارا شعور ہمارا علم شاید وہ نہ ہوتا اللہ نے اس مسئیبت سے بھی بچا لیا تو اب یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ آپ جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں یہ اہلِ بیتِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کی علم کی تبلیغ کے لیے حق کے دین کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا مشن ہے یہ اس میں اللہ یاری بھی آتے ہیں وعیز الشیرازی رحمت اللہ علیہ بھی آتے ہیں اور بہت سے ہیں لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے اس سلسل میں اگر آپ اس کو مربوط کر دیں اختتامی طور پہ تو میں مشکور ہوں گا آپ کا خبلہ کہ ایسا ممکن ہے یہ ہونا چاہیے ہم شیاؤں کو ہم لوگ ہاں کوئے ہوئے ہیں نا ہم تعریف تو سب کرتے ہیں تھمز اپ سب لگاتے ہیں اور ہزاروں جملے لکھتے ہیں لیکن اس کو چلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے آپ کے اوپر نہیں ہے ہم شیاؤں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور جتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی رقم یا بہت بڑی جتنا آپ نے حد امکان کر سکتے ہیں امام کی خدمت میں پیش کریں اس کو بسم اللہ خبلہ جی بلکل صحیح فرما رہا ہے میرے بھائی میں ان کا پڑا مشکور ہوں ہمارے سیدہیدر بھائی بامعرفت انسان ہیں اور ان کے دل میں احل بیت علیہ السلام کا درد ہے اور یہ چاہتے ہیں احل بیت علیہ السلام کا نور ہر جگہ پیل جائے اور جو لوگ ہمارے غافل بھائی جو احل بیت علیہ السلام کے انوار سے آشنا نہیں ہیں وہ کیوں آشنا نہ ہوں وہ کیوں ہمارے دیکھیں سب لوگوں کے اب جو امام حضرت امیر المعنی اسلام کے دشمن ہیں جو غاسبین فدق کے غاسبین امامت دنیا میں ان کے بلینز کے حساب فالوورز ہیں ان میں سے ہنڈریز آف ملینز ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی غاسبین فدق کی تعریف نہیں کریں گے کبھی اپنے بچوں کا نام غاسبین فدق کے نام پہ نہیں رکھیں گے کبھی ان کے نام پہ مسجد نہیں کھولیں گے بلکہ وہ اپنے مساجد کا نام چینج کریں گے مسجد کا نام رکھیں گے فاطمیہ حسینیہ مہدیہ مسجد کا نام رکھیں گے مسجد امام علیہ السلام اور اپنے بچوں کا نام بھی چینج کر کے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ رکھیں گے وجہ کیا ہے جہالت ہے دیکھیں پرانے زمانے میں پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ فار آوٹ ریچ آپ نہیں کر سکتے تھے بہت سارے لوگوں تک آپ پیغام پہنچائیں زیادہ سے زیادہ اکثر توشیہ تقیہ میں ہوتے تھے یعنی آپ کسی مانبارگاہ میں بھی ہیں وہاں پہ اشاروں سے بات کریں کنائوں سے بات کریں سمندشدار لوگ سمجھ لیتے ہیں اکثر مخاطبین ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ متقلم نے مقرر نے کیا کہا اور اگر کئی بھی تقیہ نہیں ہوتا تک کل کے بعد ہوتی تھی تو وہی مجمع جو سن رہا ہے ایک ہزار دو ہزار آدمی ہوں گے وہی سنیں گے یا کتابی شکل میں اگر لکھا جائے تو کتاب پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں اور پرانے زمانے میں تو اور بھی کم ہوتے تھے ابھی ہمارے زمانے میں بھی کتاب پڑھنے والے اتنے لوگ نہیں ہیں تو الحمدللہ ابھی ایک ایسا وقت آیا میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ آپ بہت سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہو یہ اس پیغام کو ہم بہت ساری زبانوں میں بہت سارے لوگوں تک بہت بڑی وائیڈ آڈینس میں دیکھیں ابھی ہمارے جو ویورز ہیں مثلا ہم لائف شو کرتے ہیں ایک ہزار ہوتا ہے پندرہ سو ہوتا ہے اگر ہم پیسے خرچ کریں یہ سب پیسے بہتا ہے اس کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار بھی پہنچا سکتے ہیں یہ بہت سارے ایسے طریقے کار ہوتے ہیں کہ ان کے انسان کے پاس اگر ریسورسز ہو تو یہ پیغام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو عرض میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم ملیا ابھی اس پیغام کو ہم نے عالمی بنانا ہے اس پیغام کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا ہے اور یہ پیغام کون سا پیغام ہے یہ پیغام ہے نور امامت امیر المؤمنین علیہ السلام نور ولایت امیر اثار علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ السلام کی عصمت اور ان کی مظلومیت اور ان کی شہادت اور ان کا جو حق غصب ہوا ہے اور جن لوگوں نے غصب کیا ہے وہ مجرم تھے یہ پیغام ہم نے دنیا کو پہنچا دیا اور یہ انسانیت کے نجات کا واحد طریقہ یہی ہے کوئی شک نہیں اس میں اگر آپ دکیوئی انسانیت کے نجات دلا سکتے ہیں اس کا اور طریقہ ہی نہیں ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ لوگ اپنے مولا کو پہنچانے ہیں لوگ اس کو جس کو اللہ نے ہمارا نجات دہ بنایا ہمارے نجات کے لئے اللہ نے خلق کیا جو کشتی نجات ہے پوری انسانیت کے لئے لوگ ان کو پہچان لیں تو یہ میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے میں نے ارس کیا کہ بار بار امیر المعمنین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے میرے بائی کی نصرت کرو مسلمانو شیو میرے بائی کی نصرت کرو اللہ منصور من نصرہ وخذل من خذلہ میرے بائی کی نصرت کرو امیر المعمنین علیہ السلام کے نصرت آج بھی مجھ پہ اور آپ پہ واجب ہے حضرت زہرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یہ ہمارا دین ہی ہے اس کے علاوہ دین نہیں ہے میرے عزیزوں زندگی پہ لانت زندگی کے ہر لمحے پہ لانت جس کو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی یاد سے غفلت میں گزاری ہے جس کو ہم نے دوسرے مقاصد کے لئے صرف کیا مولا قبول گئے ہیں ہمیں حسرت ہونی چاہیے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہم نے بہت کم ریسورسز اپنے زندگی کے لمحات اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں ان کی نصرت میں گزار تم میرے بائیو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت یہ ایسا نعمت ہے دیکھیں مسلم ابن عسجر نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا زہر ابن القین نے کہا کہ ہزار مرتبہ زندہ بھی ہو جائے پھر بھی کم ہے ہزار مرتبہ زندہ ہو جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہمیں جلا دے راک کر دیں پھر زندہ ہو جائیں پھر آ جائیں پھر بھی ہم نے آپ پہ آپ کے قدموں پہ ہی ہم نے دوارہ زندگی دینی ہے ہاں جان قربان کا تو میرے بائیو آ جاؤ آج سے ہم صحیح شیمن ہیں میں اور آپ ابھی جتنی زندگی گزری ہے وہ شرمندگی ہے باعث ندامت ہے باعث حسرت ہے ہمارے لئے ہمارے اور آپ کے لئے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نہ کہ ہم کلوار کی زور سے نہ کہ جگڑے کی زور سے محبت کے راہ سے علم کے راہ سے حجت کے راہ سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ اس دنیا کا جو حقیقی پریزیڈنٹ ہے اب یہ ایکشن ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ چننا ہے اس دنیا کے ایک حقیقی پریزیڈنٹ ہے ایک دنیا کے ایک الہی پریزیڈنٹ ہے ایک الہی صدر ہے ایک الہی کمانڈر ان چیف ہے وہ اس کو ہم نے پہچان دینا ہے کہ وہ ہمارے ام ای اتھار علیہ السلام ہے وہ امام مہدی علیہ السلام امام عصر علیہ السلام ہے تو ہم نے اپنے جوانوں کو اس لائن پر تربیت دینی ہے ان کو یہ نور دینا ہے تک کہ یہ بات وہ لوگوں کو سکھا سکیں بتا سکیں تو میرے بھائیو اس کے لیے اس کے لیے یہ چوٹا سے یہ چینل ہے چوٹا سے یہ آپ کا چینل ہے ٹھیک ہے نا اس طرح چینل ہزار ہونے چاہیے اس طرح میں کچھ بھی نہیں مجھ جیسے آپ کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ حسن اللہ یہ جیسے زیادہ بہتر اور زیادہ علم کے ساتھ اور ہمارے جو نئی نسل ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ جتنا میں نے کیا نا یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اگر ہم تربیت کریں وہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے ابھی آپ نوجوانوں کی تربیت شروع کرنے ہیں دس سال میں اس کے فروٹس آپ کو مل جائیں گے پانچ سال میں اس کے فروٹس آپ کو مل جائیں گے آپ دس سال بات دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایسے مبلغین ہیں آپ کے پاس ایسے دین کو پہچان پہچاننے والے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے احمی اتھار علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور جو بس زندگی کا جو مقصد آپ نے نبایا ذمہ داری نبا دیا کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کے لیے تو میرے عزیزوں اس وادی میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ سب اشئیوں کے دل کی درکن یہی ہے کم کس طرح خدمت کریں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کو یاد نہیں ہے وہ غافل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جی سر بولیں میں یہی کہہ رہا ہوں آگے بڑھنا چاہیے میں آپ کی تمام بیانات سنتا ہوں میرے دل میں یہی ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے لوگ کال کریں گے اس کو سپورٹ کریں گے یہ بہت بڑا مشن ہے اور آپ نے ایک قدم بڑھایا ہے یہ اس لیے نہیں ہے بلکہ اس کو ہم تمام مومنین شیعہ مومنین کو یہ ایسا وسیلہ اتنا بڑا ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ ہماری نجات کا باعث بن جائے امام زمانے کے بارگاہ میں یہ تو بہت بڑا موقع ہے قبلہ آپ کے یہ چینل نہیں ہوتا تو ہم تو اسی طرح بھٹکتے پھٹتے رہتے ہیں حقیقت کا ہی نہیں پتا چکتا حق کا نہیں پتا چکتا آپ نے ایک راستہ فراہم کیا ایک موقع دیا ہے آپ کی حیثیت ظاہر ہے اسی حد تک ہے کہ آپ ایک واسطہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو سچی راہ کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہیے ہم کو آگیا اور یہ جو دعا ہے میرا خیال ہے اس کا اثر قیامت تک ہے کہ ہم یا علیتنہ کنم حقوم ہم قیامت تک یہ بات کہتے رہیں کہ معام کا ظہور ہوگا تو بھی یہ بات کہیں ان کے ساتھ نظرت و شریک ابھی کیا کرنا ہے یہ نہ ہم عالم تیار کر سکتے ہیں نہ ہم اپنے عقیدے درست کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ جیسے یہ چینل نہ ہو جو صحیح رہنمائی کریں اہلِ بیت کی تعلیم کو عام کریں ہمارے اندر یہ فہم یہ سوش پیدا ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میں تو اب میں نے ابھی ایک پروگرام یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے تمام جو میرے حلقہ احباب ہے تشیعوں کا ان سب کو میں ایک گروپ بنا رہا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی تنظیم قائم کریں گروپ قائم کریں اور لوگوں کو رغبت دیں کہ امام کے اس مشن میں اپنا فرض ادا کریں اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم جو اس قابلنے کا فرم صدا کر سکتے تو اس کار خیر میں دے صدقہ جاریہ ہے یہ ان کے لئے نجات قدریہ بنے گا یہ بہت بڑا پلٹ فارم ہے یہ بہت بڑا واسطہ ہے ہم سب کے لئے حال میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ آپ کے زمان پر یہ الفاظ آئے مجھے تکلیف کہ آپ نے یہ جملے کہے کہ اس کو چلانے کے اخراجات ہیں بے شک اخراجات ہیں ہم اپنا گھر چلاتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے اس کے اخراجات کی ہمیں پرواہ کرنے ہی پڑتی تو یہ تو آپ نے پورے دنیا کے اندر ایک ایسا پلٹ فارم پیدا کیا ہے جس کی افعالیت اس کی افیکٹیونس بہت بڑی ہے اسی حساب سے اس کو فروغ ملنا چاہیے اور آپ اکیلے تنہوں تنہوں کرنا ہے ہم سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور میں یہی کہنا چاہتا تھا دکھ ہوتا تھا مجھے بہرحال خیر آپ نے لطف کیا آپ نے عزت افضائی کی میری کے اس سلسلے میں تھوٹی سی رہنمائی فرمائی یہ میرا خیال ہے مومنین آگے بڑھیں گے اپنے اپنے علاقے سے چھوٹی تنظیم ہم یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے چھوٹے چھوٹے سے گروپ بنانا کوئی مسئلہ نہیں اور خطرہ خطرہ دریہ بنتا ہے اور یہ ہم کسی شخص کو کسی تنظیم کو نہیں بلکہ امام زمانے کے خدمت میں اپنے گناہوں کا کفارہ پیش کرنا ہے خدا جانے ہم نے کیا چوچ کیا ہے اگر اب بھی معرفت نہیں ہوتی امام کی تو کب ہوگی جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے آپ نے ہماری سپورٹ کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کی اور آج آپ نے پھر ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری افضائی کیا یہ آپ کا برادرہود ہے آپ کا اخوت ہے آپ کی برادری ہے آپ کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں میرے عزیز میرے بھائی نہیں آپ مجھے شرمندہ کرنا ہے قبلہ شکریہ آپ کا آپ محسین ہیں ہم لوگوں کے اور ہم اس حیثان کا بدلہ شاید کبھی نہ چھکا سکے یہ ایک بہت بڑا آپ نے موقع فرام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لبیک یا حسین لبیک یا مہدی علیہ السلام کہتے ہیں ان کے لیے بڑا موقع ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے پڑھو آگے تم دیکھو کہاں تک ہو پڑھتے تو ہم سب کچھ ہیں لفظی طور پر تو ہم سب کچھ کہتے ہیں میں جب یہ ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں نے اس پر غور کیا میں پڑھا تھا میں نے کہا اس کے کیا مقصد ہے میں اللہ محسین اللہ یاری صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے بضاحت چاہوں گا اس کی یہ تو قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے میرا خیالت یہی ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے پرحال قبلہ آپ نے مجھے وقت دیا اس پخش زندہ میں اس پروگرام میں آپ نے لطف کیا میری دعائیں آپ کے لیے آپ کے معاملین کے لیے اور الکانہ کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کے عزت و مرتبے میں اور بلندی عطا فرمائے اور آپ کی عفادت اللہ محمدین آپ تاکھانا پچھانا کھڑے ہوں اور سب حسن اللہ یاری بن جائیں ایک حسن اللہ یاری تو جو کچھ کر رہے نا صاحب حسن اللہ یاری بن جائیں پھر میں دیکھتا ہوں اس دنیا میں انقلاب کیوں نہیں آئے گا اور ہمارے امام فقر کے ساتھ بلند کر کے اللہ کی اجازت سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ اجازت تینکیو صاحب خیلی ممنون خدا حافظ تینکیو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میں بہن آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں ایک منٹ کے لئے میں پہلے شکریہ ادا کروں اپنے عزیز بھائی صحیث حیدر صاحب کا جنہوں نے سپورٹ کا اظہار کیا ہے اور جتنے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کا اظہار کیا ہے سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے بھائی نے بانگی دوحل بلند آواز میں صراحت کے ساتھ مومنین کو یاد دلایا ہے کہ ہماری سپورٹ کیا کرے مومنین تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اب سب کے اموات ہیں میرے بھی اموات ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شعبان کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور ماہ مبارک بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ اپنے بھائی سعید حیدر صاحب کے اموات کے اشنودی کے لئے صلوات پڑھتے ہیں باوازی بلند اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الشریف اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب ناصر احل بیت علیہ مسلم بن جائیں وہ رحمارے بچے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو نصرت احل بیت علیہ مسلم کی توفیق اتا فرمائے تیسر صلوات باوازی بلند پڑھتے ہیں اللہم صلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم الشریف